اسلام علیکم بیئرز آج میں آپ کو ایک بہت پیارا سا گلاوز بنانا سکھاؤں گی جو کہ ہم نے پہلے پونی ٹیل کیب بنائی تھی اسی کے ساتھ کہ ہم آج گلاوز بھی بنانا سکھیں گے تو چلیں ہم اپنا گلاوز شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گلاوز تقریباً میں آٹھ سال کی بچی کے لئے بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم گیارہ چین لیں گے ہمیں ٹوٹل دس چین چاہیے لیکن اس کو ہم جب اس سیڈ سے کارنل سے مورتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک چین ایکسٹر چاہیے ہوتی ہے یہ ہم نے پہلے اور دوسری چین کو چھوڑ کے تیسری چین میں سے ہم نے ڈبل کروشٹ بنانا ہے ہمیں ٹوٹل بے موسیقی موسیقی یہ پانچ ڈبل کروشت ڈبل کروشت بن چکے ہیں انہیں اس میں ٹوٹل دس ڈبل کروشت بنانے ہیں یہ ہمارا لاسٹ ڈبل کروشت ہے جو کہ ہم نے اس لاسٹ چین میں سے بنانا ہے پھر ہم تین چین کریں گے ہم نے اسی میں سے پھر ڈبل کروشت بنانا ہے یہ ہماری جو تین چین ہوتی ہیں یہ کسی بھی چیز کو بلکل برابر رکھنے کے لئے ہوتی ہیں اگر ہم یہ تین چین نہ کریں تو پھر جو ہمارا پیٹران ہے وہ ٹیڑا میڑا ہونے شروع ہو جاتا ہے سٹچ میں سے ہم نے ایک دفر ڈبل کروشت بنانا ہے جس طرح ہم نے نیچے دس ڈبل کروشت بنانا ہے اسی طرح یہ ہم نے سیکنڈ روگ میں بھی اسی طرح ہم نے یہ دس ڈبل کروشت ہی بنانا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے جو گلاوز ہے وہ شروع میں اس طرح بنے گا یہ ہماری ڈبل روز بن گئی ہیں یہ ہمارا کف ہے جس کے ساتھ ہم نے اوپر گلاوز شروع کرنا ہے اس کو ہم اس طرح آپس میں جوڑیں گے اس کو ہم نے سنگل کروشت کی مدد سے جوڑنا ہے جس کے ساتھ ہم ڈبل کھنڈن ہمارے جوڑوں سے پیچھت باست ساتھ ایتیاد جس کے ساتھ ہم انس پیچھت باست پیچھت باست ساتھ ایترین موسیقی موسیقی دیکھیں یہ کہ ہمارا کھبین گیا ہے اب ہم اس کو صدا کر لیں موسیقی اب اس میں سے ہم نے اپنا ریزائنی تیار کرنا ہے تین ڈبل کروشیٹ بنانے کے بعد ہم نے لو چین بنانی ہے اس کے بعد پھر ہم نے تین ڈبل کروشیٹ بنانے ہم نے ایسا گیٹ چھوڑ کے اگلے میں سے ہم نے پھر تین ڈبل کروشیٹ دو چین پھر تین ڈبل کروشیٹ بنانے پھر ہم نے ایک کا گیپ دینا اور نیکسٹ میں سے ہم نے بنانا ہے تین ڈبل کروشیٹ دو چین اور تین ڈبل کروشیٹ پھر ہم نے اگلے کو چھوڑنا ہے پھر اس میں سے ہم نے پھر تین ڈبل کروشیٹ دو چین اور تین ڈبل کروشیٹ بنانے پھر ایک کا گھنے چھوڑ کے اگلے میں سے پھر ہم نے تین ڈبل کروشیٹ دو چین اور تین ڈبل کروشیٹ بنانے موسیقی موسیقی پھر ہم نے اس کو سلپ سٹچ کی مدد سے اس کے ساتھ ایسے جوڑ دینا ہے اب ہم نے یہاں سے یہ سنگل بنانا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آکے ہم نے تین چین بنانی ہے اس کے گیٹ میں ہم نے تین دبل کروشیٹ بنانا ہے دو چین اور پھر تین ڈبل کروشیٹ موسیقی اب ہم نے اس کو یہاں پہ جو انہیں سنگل کروشیٹ کے مدد تھے پھر ہم نے جو نیکسٹ ہے اسی طرح ہم نے تین ڈبل کروشیٹ دو چین اور تین ڈبل کروشیٹ بنانے یہ ہمارا سارا گلاوز تقریباً فین سٹچ پہ بنے گا ایک رون میں ہم نے اسے جوڑنا نہیں ہے اور دوسرے رون میں ہم نے اسے جوڑنا ہے دین ڈبل کروشیٹ دو چین اور تین ڈبل کروشیٹ ہم نے دیزائن کچھ اس طرح سے نظر آئے گا دین ڈبل کروشیٹ دو چین اور پھر اس کے بعد تین ڈبل کروشیٹ ہم نے اس کو یہاں پہ جوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ پہلے سٹچ میں سے سلپ سٹچ کی مدد سے اس کو ایسے جوڑنا ہے پھر ہم نیکسٹ میں سے پھر سلپ سٹچ بنائیں گے پھر نیکسٹ سلپ سٹچ پھر نیکسٹ پھر سلپ سٹچ تاکہ ہمارا جو یہ ڈیزائن ہے یہ بلکل برابر جاتا ہے پھر تین ڈبل کروشیٹ دو چین اور پھر ہمارے یہ تین ڈبل کروشیٹ اب ہم نے اس کو جوڑنا نہیں ہے نیکسٹ میں سے ہم نے اس کو پھر ایسے ہی بنانا ہے تین ڈبل کروشیٹ دو چین اور یہ تین ڈبل کروشیٹ ہمارا پورا گلاوز اسی ڈیزائن پر بنائے گا ہمارا پورا بہر لوسیقا گزر تین ڈبل کروشیٹ تین ڈبل کروشیٹ تین ڈبل کروشش ہم نے اس کو سلپ سٹیج کی مدد سے یہاں پر جوڑ دینا ہی چین ڈوڈ بل کچه پید دو چین پید دو چین پید دو چین پید دو چین پید دو بل کچی اب ہم نے اس کو اس گیپ میں جوڑنا ہے پھر ہم نے نیکسٹ میں سے تین ڈبل کروشیٹ بنا دیں دو چین اور پھر تین ڈبل کروشیٹ ہمارا جو یہ گلوز ہے اس کا سارا ڈیزائن اسی طرح بنے گا اس کو پھر ہم نے یہاں پی اس لفتش کی مدہ سے جور دیں ہم نے وہ چین روان گی کمپلیٹ ہونے والے ہیں ہم نے وہ چین روان گی کمپلیٹ ہونے والے ہیں اس کو ہم نے یہاں کلپ سٹیج کی مدہ سے جوڑنا ہے اور پھر ہم نے اس کو یہاں پی اس کے ساتھ جوڑ دیں نیکسٹ میں سے ہم نے پھر سلپ سٹیج بنانا ہے آپ یہ ہر روانگ میں بنانا نہ بھولیں کیونکہ اگر آپ نے یہاں سے ڈیزائن شروع کر دیا تو آپ کا ڈیزائن برابر نہیں جائے گا اور خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا آدھا گلوز تیار ہو چکا ہے اب ہم آپ کو اس میں تھم کے لیے جو ہم نے گیپ رکھنا ہے وہ بنانا بتائیں گے تین چین دو ڈبل کروشیٹ دو چین تین ڈبل کروشیٹ اب ہم نے اس کو نیکسٹ میں سے نہیں بنانا اب ہم نے یہاں پہ دو چین بنانی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے سکپ کر دینا ہے تاکہ ہمارے تھم کے لیے یہاں جگہ بن جائے اب ہم نے اس کو چھوڑ کے اب ہم نے اس کو چھوڑ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ کے لیے تین ڈبل کروشیٹ دو چین اور تین ڈبل کروشیٹ یہ دیکھیں یہ ہمارے تھم کے لیے یہ جبہ بن گئے ہیں ہم نے اس کو چھوڑ کے لیے دو چین اور پیر 3 ڈبل کروشیٹ ہے چین ایک پیر 4 ڈبل کروشیٹ ہاں ہوت 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 موسیقی 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 یہ دیکھیں لوگ اب ہم نے جو ڈیزائن بنانا ہے وہ سرف اسکر اوپر بناتے جانا ہے جیسے ہم نے یہ نیچے ڈیزائن بنانا ہے یہ اوپر بھی سیم ڈیزائن بنانے گا یہ دیکھیں ہمارا گلاوز تیار ہو چکا ہے اب ہم آپ کو اس میں ڈھاگہ ایڈ کرنا بتائیں گے جیسے ہم نے پونی ٹیل میں ڈھاگہ ایڈ کیا تھا اس میں بھی ہم ریڈ کلر کا ہی ڈھاگہ یوز کریں گے اس کے لئے ہمیں ایک ہم نے دل چاہیے ہوگی جس کا سراح بڑھانا چاہیے تاکہ اس میں ہماری جو اون ہے وہ ایزی لے ڈل سکے اس کو ایسے گرہ لگائیں گے اور بلکل اسی طرح جیسے ہم نے کیا تھا اس میں بھی ہم نے ایک کے اوپر سے اور ایک کے نیچے سے ہم نے یہ ڈھاگہ بزار ہوئے ہیں یہ سٹچ کے اوپر سے ہم نے ڈھاگے کو لگانا ہے اور ایک ہے ہم نے نیچے سے ڈھاگے کو زیادہ کینچ نہیں ہے اس سے ہمارا گلاب ڈھاگہ جائے گا ڈھاگہ ایک on ہے ڈھاگہ 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 موسیقی 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 کیونکہ پھر ہمیں گلاف پینڈے میں مشکل ہوگی پھر ہم نے اس کو یہاں سے گھرا لگانی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا گلاو کچھ اس طرح نظر آئے گا اب ہم نے اس کو اوپر بھی یہاں بھی ہم نے یہ دھاگہ ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ اس کو بارڈرز زیادہ پیارہ لگے اس میں گیپ تھوڑا زیادہ اس لئے اس کی ٹانکیں تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے ٹانک entwicٹا时间 ہے ٹانکیں تھوڑے سے ڤکیں تھے ٹانکیں تھے ٹھیک اس میں ٹانکیں ہمیں تھوڑے سے بڑے رکھنے ہیں اور بلکل برابر رکھنے ہیں اس میں بھی ہمیں ایک ٹانکہ اوپر سے ریک نیچے سے بزارنا ہے چاہے ہم ٹانکے چھوٹے لیں یا بڑے لیکن ہم نے ان کا گیپ بلکل برابر رکھنا ہے اب ہم نے اس کو اندر سے گرہ لگا کے اس کا دھگا کاٹ دینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے ریڈ کلر کے بٹن لگانے ہیں جیسے کہ ہم نے کیپ پہ لگائی تھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ